بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرینِ محفل کو میری طرف سے ویلکم السلام علیکم خاص کر آج کے فنکشن میں جو لوکل کمیونٹی آئی ہے میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آج کا فنکشن ہے جو فیصل ٹاؤن کے ساتھ مینلی جو ہوسٹڈ ہے وہ سید انوار سین شاک صاحب کی طرف سے ہے جو وہی زمینے ہیں جو موزہ چان اس کو کہتے ہیں اور شاہ صاحب اسی موزے سے تلق رکھتے ہیں تو انہوں نے ہمیں ما شاء اللہ بہت کھلے دل سے جو بہت پیارے انسان ہیں جی نہیں کہ میں ان کی کوئی کسی وجہ سے تریف کرتا ہوں اچھے انسان کی میں نہیں کروں گا تو اللہ کی ذات جانتی ہے پورا علاقہ جانتا ہے یہ ایزے انسان بہت خوبصورت انسان ہے بعد لمبی ہو جائے گی لیکن میں ان کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں جب میرے پاس آئے زمین دینے کے لیے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں جی آپ زمین دے ان کو کنونس کرتے ہیں ان کو ریڈ پہ کنونس کرتے ہیں یہ ایک ایسے اللہ کے نیک فرشتے ہیں یا ایسے نیک مندے ہیں کہ انہوں نے اپنا آئی ڈی کارڈ میرے ٹیبل پہ رکھ دیا اور مجھے کہا میری ساری زمین لے لیں اور جس مرضی ریڈ پہ لے لیں وہ لمبی بات ہے لیکن مجھے پانچ منٹ تو یہ نہ اندازہ ہوا کہ یار ان یہ زمین کے کوئی مالک ہیں یا جی ویسے ہی میرے ساتھ کوئی اے اے پرینک کال کر رہے ہیں یا جی کیا کر رہے ہیں کہ اس طرح کہاں زمین دار کرتے ہیں کہ جی آپ میری ساری زمین بھی لے لیں اور آئی ڈی کارڈ بھی رکھ دیں تو برحال انہوں نے اپنی اپنی اور ان کے جو بڑے تھے ان کی ساڑھے چار سو کنال زبین انہوں نے ہمیں دی تو میرے دل میں ان کی لیے بہت اور کوئی ریڈ کی بات رہی کی میں نے ہستے ہستے جو ریڈ میرا چاہ رہا تھا میں نے اس سے ایک لاکھ کم کر دیا اور ان کو جب میں نے سٹامپڈ آیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس ریڈ پہ بھی کہا ٹھیک ہے جو ریڈ اس وقت مارکیٹ میں اس وقت چاہ رہا تھا تو آہستہ سے بولے کہ اگر چور صاحب تھوڑا سا اگر آپ اس کو بہتر کر دے ورنہ جو آپ نے لکھا ہے ٹھیک ہے تو میں تو ایسے ہی ان کے ساتھ مزاق کر رہا تھا تو میں نے پھر وہ ایک لاکھ رپیہ ریٹ میں نے نہیں ان کو بتایا میں نے کہا نہیں شاہ جی جی ریڈ بل کو ٹھیک ہے جب وہ پرنٹ نکالنے گئے تو میں نے ہاتھ سے کٹا کے وہ ایک زیادہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے بعد میں بھی نہیں پڑا تو ایسے ایک پیارے انسان ہیں جنہوں نے آج کا جے فنکشن جو ہے وہ ہوسٹ کیا ہے تو آج ہم نے ایک ایک لوکل پارٹی سپیشن کے لیے اور ان لوگوں کو کریڈر دینے کے لیے جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے جن کی کنٹیبیوشن ہے فیصل ٹاؤن میں تو اس میں ایک انوار شاہ صاحب بھی ہے اور باقی اہل علاقہ بھی ہے جو اس فنکشن میں بیٹھے ہیں تو آج ہم نے ایک مین ہائیوئے کا جو نام ہے وہ ان کے والدے محترم سید صفت حسین شاہ صاحب کے نام پہ رکھا تاکہ ان کا ایک نام اس علاقے میں چلتا رہے تو میری دعا ہوگی آپ بھی دعا کرے کہ اللہ پاک شاہ صاحب کے جو مرہوم والد ہے ان کے درجات بلند کرے ان کو جنت میں جگہ دے اور میرے اور آپ کے سارے جو پیارے فوت ہوئے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ ان کی بھی جو خطائیں ہیں وہ معاف کرے اور اللہ سب کو جنت میں جگہ دے اور دوسری آج انوسمیٹ یہ ہے کہ جو آج کے فنکشن کا نہ صرف ہوسٹڈ انوار شاہ صاحب ہیں بلکہ جو کھانا ہے وہ بھی آج انہوں نے اپنی طرف سے دیا ہے اور یہ جو کھانا ہے یہ افضل فوڈ آپ کو بتا ہے ان کی ای لیون میں بڑی بڑی مار کیا ہے ان کی طرف سے یہ آج انہوں نے سارا رینجمنٹ کیا ہے تو اگر اس فنکشن میں بندے تین ہزار ہیں تو کھانا چار ہزار کا ہے آپ جتنا مرضی کھانا کھائیں آپ کو انشاءاللہ گرم فوڈ ملے گا کوالٹی فوڈ ملے گا ہر چیز اچھی ہوگی اور اس میں جو خواتین ہیں میری درخواست ہوگی مرد حضرات سے کہ ان کا تو پنڈال ہم نے ایک لیدہ بھی بنایا ہوا ہے لیکن اگر وہاں جگہ کسی طریقے سے کم ہوئی تو ہمارے جو میل حضرات ہیں وہ ان کے لیے اپنا تھوڑا ساز کریں کہ ان کو پہلے اپنا جگہ دے کہ وہ پہلے کھانا لے تو کھانا جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ ہے آپ کی توقع سے ہم نے زیادہ انتظام کیا تھا ہمیں پتا تھا چھٹی ہے بہت لوگ آ جائیں گے تو خاص کر ہمارے جو اہلے علاقہ ہیں اور جار ہمارے جو میمبران فیملیو سویت آئے ہیں میں ان کا بڑا شکر ازدار ہوں اچھا دوسری میں ایک چیز آپ کو اور بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں صرف میں تین چار منٹ لوں گا لمبی تقریر ہی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا کریڈبل ادارہ نہیں ہے جس نے اپنا سو پلوٹ بھی کبھی بیچنا ہو اور وہ ٹی وی کے بغیر کبھی اس نے اپنا پرڈیکٹ بیچنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں چاہے انہوں نے پرنٹ میڈیا کا سہرہ لیا ہے یا انہوں نے الیکٹونکس میڈیا کا سہرہ لیا ہے یا انہوں نے شوشل میڈیا کا سہرہ لیا ہے یا پاکستان میں بڑی بڑی ہولڈنگ لگائی ہیں بڑے بڑے بینڈر لگائے ہیں بڑے بڑے سٹیمر لگائے ہیں اس کے علاوہ کوئی پاکستان میں پروجیکٹ سولڈ نہیں کر سکا میں آپ کو لاس پروجیکٹ فیصل ٹون فیز ٹو کی بات کرتا ہوں اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک شہر فروخت کرنا ہمیں سیونٹی ٹو آور میں اس کی اس وقت بوکنگ بند کرنی پڑی یہ کمال تھا اور جس پروجیکٹ میں آپ بیٹھے ایف ٹی ون میں جب ہم نے اس کو سولڈ کیا تو صرف پندرہ منٹ میں اس کو سولڈ کیا تھا ایف ٹین والے آفس میں آپ سب لوگ جانتے ہیں تو ما شاء اللہ پھر فیصل ہل ہو فیصل مرگلا سٹی ہو کوئی بھی ہمارا پروجیکٹ ہو ہم نے اس کو رات و رات سولڈ کیا یہ کیسے سولڈ ہوا یہ بات آپ سے شیئر کرنی ہے یہ اس وجہ سے سولڈ ہوا کہ ہم اپنا اعتماد ہم اپنی بیک بون جن کو سمجھتے ہیں وہ اپنے کلائنٹ کو اپنے میمبر کو اپنے اینڈ یوزر کو سمجھتے ہیں جو ہمارے پلاٹ ہولڈر ہیں انہی کو ہم اپنا سفیر سمجھتے ہیں انہی سے ہم اپنی ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم ان کو اچھی ڈیلیوری کریں گے اپنے کلائنٹ کا اگر ہم خیار رکھیں گے جنہوں نے پیسہ ہمارے ساتھ لگایا ہے ان کے پیسے کو ہم ان کی امانتیں سمجھیں گے ان کو ہم اچھا ڈیلیور کر کے دیں گے تو ہمیں پاکستان میں کبھی بھی کوئی پرجیکٹ بیچنے کے لیے کسی سیل کا سہارا نہیں لینا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے ما شاء اللہ اللہ پاک نے ہمیں ایک کامیابی دی ہے اور یہ جو کامیابی دی ہے اس کا سیرہ نائنٹی نائن پرسنٹ نہیں سو پرسنٹ آپ لوگوں کے سر کے اوپر جاتا ہے جو ہمارے کلائنٹ ہے ان کے سر کے اوپر جاتا ہے تو اس کا میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں باقی میں پرجیکٹوں بارے میں چھوٹ چھوٹی بات کرتا ہوں میں ایک بات پہلے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میں صرف پیچھلے چھے دن کی آپ کو پراگرس بتا رہا ہوں چھے سے سات دن کی آپ دس دن کی لگا لیں میکسیمم میں ایفٹی ٹو کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم ایک نیا شہر بنانے کے لیے جا رہے کچھ دوستوں نے اس کا سائز گناتے ہیں ہوریزنٹل اور بھئی وہ پرانی پلیننگ ہے نشہرہ کی پلیننگ پرانی ہے راولپنڈی کی پلیننگ پرانی ہے اسلام آباد کی پلیننگ پرانی ہے جو سوسیٹیاں آج سے پانچ سال پہلے بن گئی وہ پرانی ہے اب ہوریزنٹل کے ساتھ ورٹیکل کا دور ہے جو ایفٹی ٹو ہے اگر آپ اس کو عبادی کے ساتھ سے کمپیر کریں تو وہ اسلام آباد راولپنڈی سے بڑا شہر بننے جا ہے عبادی کے ساب سے اس کا کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہوگا اگر اس کی عبادی تیرہ لاکھ ہے پنڈی کی عبادی پچیس لاکھ ہے تو یہ پچاس لاکھ عبادی کا شہر بننے جا رہا ہے ایسی ایک میگا ڈیولمنٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے اس کے لیے میں پچھلے دس دن کی آپ کو صرف پراگرس دکھاتا ہوں ہم نے جب بیچا تھا کئی ہزار کنال ساٹھ ستر ہزار کنال جگہ ہم نے آپ کو وزڈ کر کے دکھائی تھی اور گاڑیاں ہماری تین چار گھنٹے چالتی رہی ہماری جگہ نہیں ختم ہوئی لیکن میں پچھلے دس دن کی آپ کو پراگرس بتاتا ہوں پچھلے دس دن میں ہم نے چار زمینیں خریدی ہیں چار او چار زمینوں کا میں آپ کو ایریا بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے زرکون والوں کی ارباب خان صاحب کی زمین خرید دی پچیس سو کنال ایک دن میں پچیس سو کنال جب میں پچھلے دس دن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو پچیس سو کنال ایک آدمی زرکون کے دام پہ وہ زمین تھی اے اگر آپ تھلیاں آپ جائیں تو کٹی پہاڑی سے پہلے ان کی زمین ہے تھلیاں انٹرچینج اور کٹی پہاڑی کے درمیان لیفٹ سائیڈ پہ پچیس سو کنال ایک دن میں خرید دی پھر ہم نے دوسری زمین سات سو کنال داد فیملی سے خرید دی پھر ہم نے تیسری زمین پر سو پانچ سو کنال سید فیملی سے خرید دی کل ہم نے شام کو ایک آدمی سے اس کا بھی قبضہ کیوں کہ میں ہم کل میری فیملی ہم باہر جا رہے ہیں واپس آ کر لینا کل ایک فیملی سے ہم نے پینتی سو کنال زمین ایک فیملی سے کل رات کو خرید کے میں گیا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پچھلے صرف دس بارہ دن میں اگر یہ چار زمینوں کا ٹوٹل لگائیں تو یہ بھی دس ہزار کنال کے قریب پہنچ جاتا ہے تو دس ہزار کنال کی تو پاکستان میں کتنی سوسیٹی ہیں چند سوسیٹیوں کا رقبہ دس ہزار کنال سے زیادہ ہوگا تو یہ دس ہزار کنال زمین جو ہے جہ ہم نے صرف آٹھ دس دن میں خریدی ہے اور ابھی تو ہم نے جب ڈیویلمنٹ کرنی ہے جب اس کو فلانا ہے تو جہ دنیا دیکھے گی کہ وہ کسر کسم کا شہر اور جہ جو چاروں زمینیں خریدی ہیں جہ ہم نے وید پوزیشن خریدی ہیں کاغذ نہیں خریدے کچھ شاملاتی زمینیں نہیں خریدی تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک شہر بنانے کے لیے یا ایک اچھی ڈیویلمنٹ کرنے کے لیے زمین کی خریداری ایک اٹھ ہے اس کا قبضہ لینا دوسرا آٹھ ہے اور سب سے بڑھ کر اس کا مین آٹھ ہے اس کو کمپیکٹ کرنا اس کو ایک پیس میں کرنا وہ اس کے بعد آتی ہے اس کی ایک ہائی سٹینڈر پلیننگ اور بہت ہائی ویلیو اس کی ڈیویلمنٹ تو ہم نے فیصل ٹو میں جتنا ہمارا پرانا تجربہ تھا جو ہمارا ارکیٹیکٹ کا اس کو ہم نے فری ہینڈ دیا ہم نے کہا جی جتنی بڑی روڑے آپ ڈال سکتے ہیں ڈالیں میرا نہیں خیال آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں ہم نے دو چار سو پلٹ اس کا تین مرلے کا بنایا پچ بیس بائی چالیس کا تاکہ ہر طرح کی عذر خزمت کرنے والے لوگ آپ کو میسر ہوں بجائے کہ وہ نالک کوئی اوپر گندے گھر بنا کے رہے وہ ایک خوبصورت تین بیٹھ کے گھر ہم نے اس میں ہم نے ڈیزائن بھی کر کے دیا کہ اس گھر اس پلٹ میں کیسے ڈیزائن بنے گا ہم نے اس کو کتنی گلی دی چالیس فٹ اترا اس کا پلٹ نہیں ہے جتنی اس کے سامنے گلی ہے ہم نے اپنے آرکیٹیکٹ کو کہا کہ پاکستان کی تمام فسیلٹی آپ نے اس شہر میں اس پروجیکٹ میں سو ہونی ہے تو ہم نے کیا کیا اس کی سڑکیں کتنی ہیں کوئی ایک سڑک نہیں ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے چار بڑی بڑی ہائیوے بڑی بڑی لمبی ہائیوے تین ہائیوے پیرالل چاہ رہی ہیں اور چار ڈریکشن کو چاہ رہی ہیں ایک جو روڑ ہے وہ تین سو ساٹھ فٹ چاڑی روڑ ہے صرف ایک روڑ اور اس کے بیگ پہ پھر دو سو ساٹھ فٹ ہے اور اس کے بیگ پہ پھر دو سو ساٹھ فٹ ہے اتنی ہائیوے آپ کو اسلام آباد یا کسی بھی پاکستان کے سٹی میں یہ نظر نہیں آئی اور یہ ہم آپ کو کہہ نہیں رہے کیونکہ پلین فائنل ہوگا یہ آپ کو کر کے دیں گے ہم نے آج دن تک اپنی ہسٹری میں جو کچھ کہا ہے وہ کر کے دیا جس پروجیکٹ میں ہم بیٹھے ہیں فیصل ٹاؤن فیز ون میں جو کہا تھا کر کے دیا ہے بلکہ اس سے زیادہ کر کے دیا ہے آج خدارہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ فنکشن کے بعد جائیں ہم نے روشری میں اس لیے فنکشن رکھا ہے کہ آپ جاتے وقت یہ جو بلوک بھی ہے اس کو اچھے طریقے سے ویزٹ کریں اس میں جہاں پہ ہم ہماری یہ فنکشن ہے اس کے بالکل سامنے پیسٹ کنال کا پارک ہے وہ جس طرح کوئی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنا فوٹو شوٹ کرتے ہیں جو فوٹو شوٹ والا پارک ہے آپ جا کر دیکھیں تو صحیح اس کے اندر اور آپ اس کے آگے جائیں دو مسجدیں پاکستان کی خوبصورت دو مسجدیں اگلے دو ماہ میں صرف اس بلاک میں کھو رہی ہیں ایک جو حدیث آپ نے مسجد منائی ہے وہ اگلے دو ماہ میں کھو رہی ہے جو ہمارے بالکل سامنے مجھے سٹیج سے جو سامنے نظر آ رہی ہے اور دوسری مسجد میری والدہ کے نام پہ جا میں مسجد شریفہ بی بی جو بالکل موٹروے کے ساتھ سے گزرتی ہے اس میں چھ ہزار نمازی نماز پڑھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں وہ مسجد ہم رمضان سے آٹھ دس دن پہلے کھو رہے ہیں اور اسی طرح آپ سب فیملیوں کو بلائیں گے تاکہ آپ اس میں نماز بھی پڑھیں اس میں لیڈیز کا لیتا انتظام بھی ہوگا اس میں لنچ کا بھی انتظام ہوگا تو آپ کو چیزیں دخائیں گے کہ ہم کس طرح کے شہکار لے کر آ رہے ہیں تو جب آپ بلائک بھی میں یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ایک پارک میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پینسٹ کنال کا ہے جبکہ بلائک بھی میں تو کئی پارک ہے آپ ادھر سے اگر باہر اے بلائک میں جائے خوبصورت فٹبال گراؤنڈ ہے اچھے سے اچھا کھلاڑی اگر آپ ابھی بھی جائیں تو آپ کو دیکھیں کہ آپ فٹبال جن بچوں کو شوق ہے وہ دیکھیں کہ اس گراؤنڈ میں کس قسم کے ہائی لیول کے میچ جو ہے وہ ہو رہے ہیں آپ نے دیکھ کے جانا ہے کہ اس وقت میچ جاری ہیں اور شام چھے بجے تک میچ جاری رہیں گے کیونکہ فلڈ لائٹ لگی ہیں آپ دن کو بھی کھیل سکتے ہیں آپ رات کو بھی کھیل سکتے ہیں اگر آپ سی بلاک میں جائیں اے بلاک میں مرکز کے ساتھ ہم نے چالیس کنال کا پارک بنایا ہے اسی طرح سی بلاک میں جائیں تو وہاں پہ تین مسجدیں اوپن ہو چکی ہیں وہاں پاکستان کا خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ مجود ہے جس میں اس وقت بھی میچ ہو رہے ہیں جس میں فلڈ لائٹ لگی ہیں آپ دن کو کھیلیں آپ رات کو کھیلیں وہاں پہ گلو گارڈن بھی ہے اگر شام ہوگی تو آپ اس کا منظر دیکھ کے جانا تو مقصد یہ ہے کہ جے ہم نے چیزیں پھر آپ رستے میں ہسپیٹل دیکھیں آپ رستے میں سکول دیکھیں اب اس میں دو سکول اور کھل رہے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر نے بنا رہے ہیں اور ہم ایک ادھر یونیورسٹری بنانے جا رہے ہیں جو اگلے تین سے چار ماہ بے شروع ہو جائے گی اور ہسٹل کے ساتھ یونیورسٹری بنائیں گے تو آپ کو یہ ایک جو کمپلیٹ ریزڈنشل یونٹ ہوتا ہے یہ ایک سٹی ہوتی ہے اس کی اصولتیں مل دی ہیں تنویر شاہ صاحب نے کہا اگر آپ رائٹ پہ میرے تو بلکو سٹیج پہ جاتے آپ بھی اسی روڈ سے آئے ہوں گے اب اللہ دیکھیں ایک بیلڈنگ ہائی رائز اس طرح کی ہائی رائز بیلڈنگ ہیں ایک طرف شاید چنزیب کا مال ہے بیچ میں ہمارا آفس ہے پیچھے پالو اتنی ہائی رائز بلڈ گئے ہیں تو آپ کو اسلامباد میں نظر نہیں آئیں گی اگر آپ فیصل سی سکوئر کی بات کریں جو مین جیٹی روڈ کے اوپر ہے بی سیونٹین کے ساتھ وہ ڈیویلپ ہے اگر اس کے آگے ایف ایم سی کی بات کریں تو وہ ڈیویلپ ہے اس میں گروں کی شروع ہو گئے ہیں آپ اس کو وزٹ کریں اس کے آگے مرگلا کے آگے دیکھیں تو فیصل ہل کی سکیم ہے وہ بھی ایک بڑا سٹی ہے چالیس ہزار کنال زمین جو ہے آج دن تک فیصل ہل کی جو ہے وہ ہو چکی ہے جبکہ اس میں بائنگ جو ہے ابھی جاری ہے میرے خیال میں وہ ایک لاکھ یا اس سے پلس میں وہ جو ہے وہ پروجیکٹ جائے گا وہاں ایک کا ہم نے آرچ بنائی ہے ادھر میرے دوست ہمارے بیٹھے ہیں جو پیرس سے آئے ہیں جو شانزہ لیزے پیرس میں جو آرچ ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہم نے فیصل ہل میں آرچ بنائی ہے اس کا کوئی ڈبلیکیٹ نہیں بنایا لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے وہ جو پیرس والی ہے وہ ڈبلیکیٹ ہے انہوں نے آپ سے دیکھ کے بنائی ہے تو وہاں روڈ سکول وہاں فیصل جیول بن رہا ہے پنڈی اسلام آباد کی سب سے ہائی رائز اور خوبصورت بلڈنگ ہم وہاں پہ بنا رہے ہیں خود اپنا پیسہ لگا رہے ہیں وہاں پہ ویلے بنا رہے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو برینڈ جو ادارے اپنی سکیموں کو بیج کے چھوڑ دیتے ہیں بعد میں خود پیسہ نہیں لگاتے وہ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ادارے پیچھے رہتے ہیں ہماری یہ کہ ہستی ہے ہم نے ای لیون تھری میں جب میں نے پہلی سکیم ای لیون تھری میں بنائی تو دو لاکھ ٹھاسیز دار کا پلوٹ دیا آج کترے کا پلوٹ ہے سولہ کروڑ کا دو لاکھ ٹھاسیز دار والا پلوٹ کترے کا پہنچ گیا سولہ کروڑ کا وہ آباد سکیمیں ایف 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 ٹین کے بالکل ساتھ آپ دیکھیں وہ کب سے ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں لوگوں کو سیکیورٹی دے رہے ہیں صفائیاں دے رہے ہیں ادھر کلونی بناتے ہیں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی آپ کو گوڑے بھی نظر آئیں گے آپ کو زو بھی نظر آئیں گے آپ کو ہر چیز جو ہی وہ پلوٹ بیکھ جائے گا رات تو رات ساری چیزیں غیب ہو جائیں گی اور وہ جو گرین پاکٹ تھی وہاں پہ کیا بن جائے گا کمرشل بن جائے گا یہ جو فیسر ٹاؤن ہے بتائیں جو ایک گرین آپ کے نقشے میں رکھا تھا کیا وہ اسی طرح مجود ہے یا نہیں مجود ہے یہ ہے اصل بات اور اس کے اوپر ہم مزید پیسہ لگا کے اس کو اور خوبصورت کر رہے ہیں میں کل کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں نام نہیں لے سکتا کوئی مجبوری ہے پاکستان کی ایک بڑی ڈیویلمنٹ آتھارٹی چھوٹی نہیں بڑی ڈیویلمنٹ آتھارٹی کا ڈی جی میرے پاس آیا ہوا تھا اس نے ہماری ایک سکیم دیکھی اور ایک اور فارم ہاؤس دیکھا وہ کہہ رہا تھا کہ یار میرے نیچے ہتنی بڑی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے یہ تو جو سکیمیں آپ کی خوبصورت ہے اور اس جس طرح آپ کا فارم خوبصورت ہے تو میں تو حران ہو گیا ہوں ہم اس سے آدھا بھی کام کر لیں تو مجھے بہت نمبر ملتا ہو کہتا ہے مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے آپ کے پاس آ کر کہ یار میں اتنی بڑے ایک آدھارے کا ڈی جی ہوں اور ہماری ڈیویلمنٹ اور ہماری صفائی ستھرائی کا کیا لیبل ہے اور آپ کا کیا لیبل ہے جب میں رات کی بات آپ کو بتا رہا ہوں شام کی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ کے تو یہ جو سکیمیں ہوتی ہیں جے صرف بنانے کا نام نہیں ہوتا یہ عبادکاری کا نام ہوتا ہے اچھی سکیمیں عباد ہوں گی تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے آپ کو بھی خوشی ہوگی تو میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہماری سکیموں کو عباد کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں اور آپ اپنی فیملیوں کے ساتھ ویکنڈ کے اوپر ضرور آئیں جب بھی آپ نے کبھی انویسٹمنٹ کرنی ہو اپنا گھر بنانا گھر زندگی میں یاد رکھے پاکستان میں نائٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ زندگی میں ایک ہی بار گھر بنا سکتے ہیں اور ہم نے گھر کو سب سے کمزور چیز سمجھا ہوا ہے گھر کا بہت بڑا آپ کی زندگی میں ایک کردار ہے وہ کردار کیا ہے میں ایک منٹ کی بات کر کے جلدی ختم کروں گا کہ آپ کے جو سب سے پیارے رشتے ہوتے ہیں جس میں آپ کا باپ ہے آپ کی والدہ ہے آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں وہ اسی گھر میں سب سے زیادہ زندگی کا ٹیم گزارتے ہیں اگر ایک بندے کی ایج ستر سال ہے آپ کی جو خان 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 خانہ اس کی یہ ستر سال ہے آپ کبھی زید کے اس نے اپنے ماں باپ کے گھر اور اس نے آپ کے گھر زندگی کا کتنا وقت اس گھر میں گزار ہے تو وہ ساٹھ سال سے زیادہ نکلے گا آپ کے بچوں نے کتنا وقت گزار ہے وہ بہت زیادہ نکلے گا آپ کے ماں باپ نے کتنا وقت گزار ہے وہ اس کی ہاف زندگی سے زیادہ ایون کے جو جنٹس ہیں ان کا بھی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ایریا جو کام پہ جاتے ہیں وہ بھی تو شام کو واپس آتے ہیں نا صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں ان کا بھی وقت اسی گھر میں گزرتا ہے تو یاد جس گھر میں آپ زندگی کا سب سے زیادہ وقت گزار رہے ہیں تو وہ گھر بھی اسی ہارمنی کے مطابق بننا چاہیے وہ جگہ بھی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ بار بار زندگی میں گھر نہیں بنا سکتے کسی زندگی میں ایک دفعہ آپ نے گھر بنانا ہے اور پھر جب گھر بنائیں تو کسی پرفیشنل آدمی کے ساتھ کسی آرکیٹیکٹ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں جی گھر بنانا ہے اس مستری کو دے دیں وہ بڑا اچھا بناتا ہے وہ گھر بنا دیتا ہے ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہماری زندگی کا سب سے جو ایک حسین خواب ہے وہ ایک گھر ہے اور ایک جو ایک مرد ہے وہ اپنے بچوں کو سب سے خسین اگر کتوفہ دیتا ہے تو وہ ایک اس کا گھر ہے باقی چیزیں سکینڈری اچھا کھانا اچھا پہننا اچھا رہنا تو رہنا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے وہ کوئی دیواریں نہیں ہیں وہ آپ کی فیملی ہے وہ گھر ہے تو خدارہ اگر آپ پرفیشنل لوگوں سے اچھی جگہ پہ اچھا گھر ڈیزائن کر کے اور اچھا اس کا انٹیریر ہوگا اچھا اس کا فرنیچر ہوگا ایک ہارمنی والا گھر ہوگا تو آپ تھکے ہارے آپ کے جو پیچھے میاں بیوی ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کا باپ ہے آپ کی بیوی ہے وہ سارا دن گھر میں خوش رہیں گے اور جب آپ شام کو گھر پہ جائیں گے وہ آپ کو ہستے ہستے نظر آئیں گے اور اگر گھری عجیب قسم کا ہو وہ خود بھی سارا دن پریشان ہوں گے جب آپ جائیں گے تو آپ کو بھی پریشان ہی کریں گے تو آپ یہ میری بات کو ذرا نوٹس کر کے دیکھنا کہ ایک آپ اچھا گھر اپنے بیوی بچوں کو ذرا ایک گفٹ کر کے دیکھیں جو ہارمنی والا گھر ہو جو سارا دن آپ اس میں بیٹھے رات کو بیٹھے آپ تھکے نہ مختلف اس کے ٹیرسنگ ہو مخترے جگہ ہو گھر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا گھر اچھا ہوتا ہے وہ چاہے پانچ مرلے کا گھر ہو یا دو اکنال کا ہو تو یہ ایک بڑا حسین طوفہ ہے تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ فیصل ٹاؤن کی سب سکیموں کو پہلے وزرڈ کریں پھر گھر بنائیں پاکستان میں کوئی ہاؤزنگ میں تھوڑا کام نہیں ہو رہا بہت ہو رہا ہے لیکن وہ یوزلیس کام ہو رہا ہے وہ بھئی سکیمیں تو کمیونٹی آبادی کے ساتھ ڈیویلپ ہوتی ہیں بڑے برینڈ سکیمیں آباد کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ لگانا ہوتا ہے لوگوں کے لیے سہولتیں بنانی ہوتی جیسے فیصل ٹاؤن تھا جب آبادی آئی ہمیں شکیعت آئی جی اس میں تو سکول نہیں ہم اپنے بچوں کو کہاں لے کے جائیں ہم نے چار پانچ یو پاکستان کے بڑے سکول سسٹم میں ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا دیکھیں جی ابھی تو آبادی آ رہی ہے ہم پلارٹ لے لیتے ہم دس سال کے بعد سکول بنائیں گے ہم نے کیا کیا ہم نے کہا جی اگر ہم اپنے پیسوں سے سکول بنا دیں تو اس نے کہا اب نہ دے تو ہم صبح ہی بہترین ٹیچر آپ اپنا ہم سکول سسٹم کھول دیں گے ہم نے فوری طور پہ ایک پلارٹ مختص کیا رات تو رات بارہ کروڑر پہ اپنے پاس سے لگا کے سکول بہترین کھڑا کر دیا اور آپ دیکھیں کہ آپ آپ جاتے روڈز اپنا سپر نووہ چیک کر کے جائیں اسلام آباد پنڈی سے بہترین اس کی بیلڈنگ گیا جتنی خوبصورت بیلڈنگ ہوگی اترہیں خوبصورت تو اس کا انفرسٹرکچر روڈ پڑھانے والے ہوں گے ہم نے کھڑا کر دیا ہم نے ہسپیٹل والوں کو کہا انہوں نے کہا نہیں جی ہم ایک پلارٹ لے لیتے ہیں لیکن ہسپیٹل ہم چار سال کے بعد بنائیں گے ہم نے کہا اگر ہم اپنے پلارٹ پہ آپ کو ہسپیٹل بنا دے انہوں کا ہم صبح ہی ڈاکٹر لے آئیں گے ہم نے اپنے پیسوں سے حنیف کمپلیکس بنا دیا اب وہاں ڈاکٹر آ گیا دا صرف وہاں آئے بلکہ اس پورے علاقے کو وہ کیمپ وہ ویسے نیک آدمی ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے ڈاکٹر لگا کے فری آف کاسٹ کیمپ لگاتے رہتے ہیں تو سارے علاقے کو سہوتے مل گئی سکول بنا سارے علاقے کو مل گئی اب ہم یونیورسٹری بنا رہے ہیں سارے علاقے کو ہم جو فیصل ہل میں روڈ سکول بنا رہے ہیں آپ کو پتہ کتنا اس پہ فیصل گا ہے ایک ارب رپیہ آپ کے بچے انشاءاللہ گھر میں نہیں ٹھہرا کریں گے وہ کہیں گے ہم نے تو اسکول میں جانا پڑنے اتنا خوبصورہ اسکول ہے کہ جس میں بڑی بڑی لیب بڑے بڑے سمک پول پتہ نہیں کیا کیا ہم نے لیڈی بچیوں کے لیے لیدہ سمک پول بنایا ہے بچوں کے لیے لیدہ بنایا ہے اور بڑے بڑے اس میں لیبریریاں بنائی مقصد ایک وہ سکیمیں یا وہ چیزیں کہ ہمیں جہاں بھی محسوس ہوا کہ ہم نے جے ہمارے ریزیڈنٹ آ رہے ہیں ان کو کسی چیز کی ضورت ہے ہمیں اگر باہر سے کوئی چیز نہ آئی تو ہم اپنے پیسے لگا کے انشاءاللہ تعالی بنائیں گے اسی طرح تندوری آیا انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ایک پلوٹ لیں گے بعد میں بلڈنگ بنائیں گے تو میرے ساتھ ساجد گرانی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جی پلوٹ میرا ہے بلڈنگ میں بنا دوں گا آپ آ کر فرنچائز کھولے انہوں نے فرنچائز کھول دی گلوریا جین آئی تو حادی صاحب نے بلڈنگ بنا کے ان کو دے دی گلوریا جین آگی تو اب ایک بزنس کا نیا ٹرنڈ ہے ایک سہولت کا میں آپ سب کے لیے بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں جو آپ کا پیارہ ہے کیونکہ جے فیصل ٹاؤن جو فیز ون جس میں بیٹھے اس میں تو آلموسٹ ہمارے پاس انیونٹری ختم ہوئی ہوئی ہے کوئی شاید اقاد پلوٹ کوئی نکل آئے تو نکل آئے ورنہ اس میں تو ہمارے پاس پلوٹ نہیں ہیں لیکن میں آپ کو فیصل ہل جو مین مرگلہ روڈ کے اوپر ہے وہ بھی ٹرپل آر کے اوپر آ رہا ہے آپ اسلامباد سے پانچ منٹ کی ڈرائی پہ آپ فیصل ہل میں پہنچ سکتے ہیں اور جب دو تین سال کے بعد میں ایف ٹی ٹو ڈیولپ کر دوں گا تو اس میں بھی جے پلیسی ہے کہ کوئی آپ جو سٹنگ ہمارے جے جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں جو اوان ہے اس میں کوئی ایک بھی میمبر اگر فیصل ہل میں گھر بنانا چاہتا ہے اس کے پاس وسائل کی کمی ہے وہ ہمیں چھوٹا پلات ہے تو پانچ لاکھ بڑا پلات ہے تو دس لاکھ وہ دے ہم اس کو اسی پانچ لاکھ کے اوپر ستر اسی لاکھ کے پلات کا جو ہے وہ قبضہ بھی دے دیتے ہیں اور اس سے بارہ سے لے کر چودہ ماہ کوئی قسط نہیں لیں گے جب وہ گھر بنا کے شفٹ ہو جائے گا تو اس کے چودہ پندرہ سولہ ماہ کے بعد اس سے قسطیں جو ہے وہ دینی شروع کر دیں گے تو آپ سب کے لیے ایک موقع ہے کہ فرض کرو جو سیلری پیلڈ ہو گئے ہیں جس کے پاس ستر اسی لاکھ رپیہ ہے یا نبے لاکھ رپیہ ہے بتائیں وہ اس میں پلات لے گا یا گھر بنائے گا وہ چاہتا ہے میرا اتنا رنٹ ہے میں فوری طور پہ اس ستر اسی لاکھ رپیہ کو لگا کے ایک اپنا اچھا گھر بنا کے اپنے بچوں کو اس میں ڈالوں تاکہ پھر آہستہ آہستہ کہیں سے مجھے پیسہ آئے یا میں سیلری سے یا کہیں اور سے میں وہ پیسہ دا کروں تو پاکستان میں سب سے کم وسائل کے ساتھ سب سے اچھی لوکیشن اور سب سے اچھی سوسائٹی میں اگر آپ گھر بنا سکتے ہیں تو وہ فیصل ٹاؤن برینڈ کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ آئیں جتنے لوگوں کو پلات چاہیے جن کو جو رشتے دار ہیں یا جس کے دو تین بیٹے ہیں وہ کٹھے تین چار پلات لینا چاہتے ہیں کٹھے دیں گے جو دس پلات کٹھے لینا چاہتا ہے اس کو دس سیم ٹرم پہ دے دیں گے وہ بنا لیں ان کی ایک کمیونٹی بھی بن جائے گی اور جو ایف ٹی ٹو ہے اس میں تو کوئی پچاس پلات بھی کٹھے لینا چاہتا ہے تو اس کو پچاس بھی کٹھے دے دیں گے تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گلی محلے ہمارے اپنی ایک کمیونٹی ہمارے ایک جیسے ذین کے لوگ کٹھے ہو جائیں ہم ان کو کٹھے کر دیں گے اسی طرح آپ میں جو نوجوان طبقہ ہے جو سرمایہ کار بیٹھا ہے جس کے پاس اس سے بڑا سرمایہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہائی رائز بلڈنگ بنانا چاہتا ہے وہ جی پلس تھری کی کمرشل بنانا چاہتا ہے وہ جی پلس فائیو کی کمرشل بنانا چاہتا ہے وہ جس طرح جب اپالو مان رہا ہے بائی سٹوری تئی سٹوری تی سٹوری وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بنانا چاہتا ہے جس طرح نوار شاہ صاحب نے کہا میں آگے اپارٹمنٹ بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں تو شاہ صاحب کے لیے تو دروازے کھلے کھلے ہیں لیکن آپ سب کے لیے کھلے ہیں کہ اگر کوئی ہائی رائز بلڈنگ یا کمرشل بنانا چاہتا ہے آپ ایسے کریں ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں بہت تھوڑے فرض کریں آپ نے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ بنی ہے وہ اسی نبے کروڑ کا پلات ہے آپ مجھے ایک کروڑ دے دیں آپ نے کمرشل پلات لینا ہے وہ دس کروڑ کا ہے آپ مجھے پچاس لاکھ دے دیں آپ نے جی پلس ٹو کا لینا ہے مجھے پچاس لاکھ دے دیں میں آپ کو اٹھارا ماہ سے لے کر جتنی وہ ہائی رائز بلڈنگ ہوگی تین سال آپ سے ایک رپیہ نہیں لوں گا آپ کو بلڈنگ اسی پیسوں میں آپ کو قبضہ دے دوں گا آپ اس کو بنانا شروع کریں جو پیسہ آپ نے مجھے دینا ہے وہی پیسہ آپ کنسٹرکشن کے اوپر لگائیں اور اس کے بعد اس کو سیل کریں آپ دیکھیں جب وہ آپ کی تین سال کے بعد میں آپ کو آگے تین سال چار سال کی قسطے میں نہ دوں گا تو آپ بتائیں اتنی فلیکسیبل کنڈیشن کے اوپر پاکستان میں کوئی برینڈ آپ کو نہیں دیتا تو آپ ہمارا جو فیسل ٹاؤن ہے اسی میں مین گیٹ کے ساتھ آفس ہے آپ ویلکم اس آفس میں آئیں میرا بیٹا زہیر مجید میرے چھوٹے بھائی جوید صاحب جی ایم آپریشن آپ ان کے پاس آئیں خان سلیم صاحب کے پاس آئیں آفس میں جی ایم سیل ہیں ان کے پاس آئیں جس کے پاس مردی آئیں آپ کو جو جو پروڈکٹ چاہیے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے اتنی اچھی پروڈکٹ آپ کو کہنی ملے گی اگر آپ نے کوئی بنی بنائی چیز لینی ہے تنویر شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں اس فیسل ٹاؤن ایف ٹی ٹو میں ایف ٹی ون میں مختلف لوگ ویلاز بنا کے بیچ رہے ہیں انوار شاہ صاحب نے اپنا اصل تو تعریف نہیں کر رہا ہے یہ بیلڈر ہیں جے ویلے بھی بنا رہے ہیں جے آپ ان کو اٹھتیس بھی دے دیں گے تو جی آپ کو دے دیں گے اور چیز بھی آپ کو میاری بنا کے دیں گے اور جو ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں تنویر شاہ صاحب ان کا تو پاکستان میں ایک نام ہے جی تو بہت بڑا برینڈ ہے ان کے آپ جا کر فلیٹ دیکھیں جے کسی بھی لحاظ سے اپنی چیزوں میں کوالٹی کے اوپر کمپروائز نہیں کرتے تو میری جے آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ جیسے میں نے کہا آپ ہمارے صفیر ہیں آپ ہمارے آگے پیغامر ساں ہیں آپ خود بھی آئیں جو کہیں گھر بنانے سے محروم رہ گئے ایفٹی ون میں رہ گئے ہیں وہ فیصل ہل میں آ جائیں کوئی انویسٹمنٹ کر نہیں ہے آپ ایفٹی ٹو میں کر لیں میں آپ کو بتاؤں جو خان سلیم صاحب نے کہا ہے ایک ہوتا ہے صرف بکیں کے لیے ہمارا کام ہے جی آپ کو گائیڈ کرنا اور جی ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہماری کتنی درست نیت کے ساتھ ہم آپ کو اپنی بات کر رہے ہیں ہم نے کبھی پیسہ زندگی میں ویسٹ نہیں کیا ہم آپ کے ایک رپے کو بھی اپنی امانت سمجھے ہیں ہم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے ہم سے کوئی کتائی ہو سکتی ہے ہمیں کسی چیز میں دیر سویر ہم سے ہو سکتی ہے اس کے لیے ہم معذرت کھا بھی ہیں ہمارا کوئی بہیوئر غلط ہو سکتا ہے ہمارے کوئی کام کرنے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے جو آپ کو پسند نہ آیا ہو لیکن اس میں کوئی جان بوجھ کے نہیں کسی کو زندگی میں ہوا ہوگا کہ ہم کسی کو نقصان پچھائیں اور کسی کے ساتھ زیادتی کریں یہ کبھی زندگی میں نہیں ہوا آپ کا پلوٹ دس لاکھ کا دو گروڑ کا ہو جائے کبھی ہم نے زندگی میں نے سوچا اس کے اس کوئی پر دو لاکھ رپے اور لگا دے جو لیٹر کی شرطیں لکھی ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں تو جو خان سلیم صاحب نے کہا ہے کہ ایف ٹی ٹو آپ کی سو سے زیادہ آگے کا نیکسٹ لیول کا پروجیکٹ ہے جو اس میں بنے جا رہا ہے جو آج انویسمنٹ نہیں کرے گا میں لمبی باطنی کر رہا سوا سال کے بعد وہ اتنا کبشتا ہے گا کہ یہ میں نے کیا اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا تاش میں دو چھوٹے پلال لے لیتا میں اسے گھر بھی بنا لیتا اور میرے پاس اتنا سرمایہ پھر بھی پیچھے بات جاتا کہ میں اسے اپنے کسی بچوں کو کاروبار کروا دیتا تو اس اس حد تک وہ پروجیکٹ اپریشیئٹ ہونے والا ہے تو ایسے موقع آپ زیادہ کریں میں آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ چھوٹی کے دین آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے تو آپ ہی ہمارا اصل سرمایہ ہیں تو اللہ پاک یہ جو آپ کا اور ہمارا ایک رشتہ ہے اللہ پاک اس کو اور آنے والے دنوں میں مضبوط کرے آپ کا اعتماد اور ہمارے اوپر بڑے اور ہم اس اعتماد کے ریٹرن میں آپ کو جو سہولتیں ہم نے آپ سے کمٹ کی ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے وہ بھی دیں جو نہیں کمٹ کی اللہ پاک اس کی بھی تفعیق دے کہ ہم وہ بھی آپ کو آپ کے لیے جتنی عصائشیں پیدا کر سکتے ہیں کریں تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین سبح آمین ہاں جی دو چھوٹے چھوٹے اعلان سردار صاحب نے مجھے یاد کرائے ہیں ایک تو جیسے میں نے کہا کہ حدیث صاحب دو ماہ کے اندر مسجد کا ایک فنکشن کر رہے ہیں ایک میں اپنی والدہ کی جو مسجد ہے اس کا افتتاہ دو ماہ میں کر رہا ہوں ایک تنویر شہنصال صاحب اسی طرح فیصل ہل میں اس سے بڑا فنکشن کر رہے ہیں تو جب وہ آپ کو کال آئے تو آپ اس میں بھی آ سکتے ہیں اس طرح چلو فیملیوں کے ساتھ آپ کی ایک پکنک بھی ہو جائے گی اور ایک آپ اس کیم کو بھی دیکھ لیں گے اور دوسرا ایف ٹی ٹو کا ہم بھی فنکشن اگلے ڈائی ماہ کے اندر اندر رمضان سے پہلے پہلے کر رہے ہیں تو میں آپ کو اڈوانس دعوت دے رہا ہوں کہ اس میں آپ نے ضرور پارٹی سپیٹ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس پروجیکٹ کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے ہمارے لیے بھی دعا کریں گے اور اللہ پاک ہمیں ہم سب کو ایسی محفلے سے جانے کی تفیق دے اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کرے آمین سمہ آمین جزاک اللہ